جان فوکنے کے لیے اور پیکج کا بھی اعلان کر دیا ہے پروتساہن پیکج دیا جا رہا ہے ارتشاصری نوین گپتہ کا ماننا ہے کہ سرکار کے اس پیکج سے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی ساتھی بازار میں تیزی بھی آئے گی ارتشاصری نوین گپتہ سے اس مدے پر خاص بات چیت کی ارتشاصر میں جان فوکنے کے لیے کین سرکار لگاتار قدم اٹھا رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پروڈکسن سکیم جو لنک ہے اس کے تحت قریب قریب دو لاکھ کروڑ کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اور نرملا سیتارمن آرثک پروساہن کے طور پر ڈیڑھ لاکھ کروڑ کے پیکج کا اعلان اور کر رہی ہے آپ ایک ارتشاصری نوین جی کیوں کی بازار میں مندی تھا لیکن یہ جو سرکار قدم اٹھا رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ جو کل کیبینیٹ نے کافی پروڈکشن لنگ انسینٹیوز دس سیکٹروں کے لئے اناؤنس کیے اس کے علاوہ آج جو فیننس مینسٹر پیکج اناؤنس کرنے والی ہے کچھ پرویجنز اناؤنس کرنے والی ہے اس میں زیادہ فوکس یہ رہے گا کہ کچھ جو ہمارے انفرسٹرکچر پروڈیکٹ سے جو پہلے اناؤنس ہوئے تھے ان کو فاسٹ ٹریک میں لگایا جائے اور دوسرا جو کچھ سٹریس سیکٹرز ہے جیسے ایوییشن ہے ٹوریزم ہے ہوسپیٹیلیٹی ہے ان کے لئے کچھ ریلیف میجرز دیے جائے کیونکہ سبمن سبسٹنس میں جو میں سمجھتا ہوں فوکس رہے گا ایمپلائیمنٹ کا ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہو لوگوں کو سیلری ملے لوگوں کے پاس دسپوزیبال انکم آئے وہ بجاروں میں جا کے خرچہ کرے جس سے اس سے ڈیمانڈ کریئٹ ہوگی اور ایک جو ورچول سرکل ہے وہ شروع ہوگا اس کے پہلے آتم نیبر بھارت پہ کے جب یان شروع کیا اس میں بھی بیس لاکھ کروڑ پھر کہا گیا کہ کچھ سپٹرز ہیں جس میں ابھی بھی کمی رہ گئی ہے تو کیا باقی اوبر اول مطلب ارتویبستہ میں سے تیجی آئے گی دیکھئے یہ میں یہ مانتا ہوں کہ جیسے کل پروڈکشن لنگ انسینٹیوز بھی دیئے دس سیکٹروں کے لئے دیئے تو اگر میں اس کو دیکھوں توڑوں تو مطلب جتنا ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ کے قریب کا اس کو اوبر دہ پیریڈ آف فور یارز ہے تو میں یہ مانتا ہوں ان سیکٹرز کو اس سے بہت زیادہ سپورٹ کی جورت ہے بٹ ویدن لیمیٹیڈ میانز جو ہے کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو فول نہیں دے سکتے تو فول جیسی باتیں تو کرو ڈیفینیٹلی اس سے ایک جو محول بنے گا ایک اکانومی میں جو ایک مایوسی کا محول ہے وہ اٹلیسٹ ختم ہوگا نبین جی ایک بات ہے کہ باقی کیونکہ بیہار میں بھی چناب ہوا وہاں پر بھی روزگار ایک بڑا مددہ تھا تو سرکار اپ لگتا ہے کہ ان جو پیکیز دے رہے یارت ویبستہ میں اس سے روزگار باقی بڑھے گا دیکھئے روزگار جرور بڑھے گا کیونکہ دیکھا جائے تو جیسے مطلب جن سیکٹرز کو کل پروتصہن ملا اس میں اگر ہم ٹیلی کوم لیں تو ٹیلی کوم کیونکہ 5G اناؤنس ہونے والا ہے تو پروفیٹیبلیٹی رہے نہیں رہے مطلب کوئی چارہ نہیں ہے جو اس میں آپریٹرز ہیں ان کو 5G میں مائیگریٹ کرنا ہی پڑے گا وہ انویسٹمنٹ کرنا ہی پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کی سرکار سے کچھ انسینٹیوز آ جاتے ہیں پروڈکشن لنک تو جرور ایک موٹیویشن ملتی ہے انپلائیمنٹ تو آنی ہی ہے سیدھے طور پر سرکار لگاتار پیکیج کی گوشنا کرے اور اس پیکیج سے عرط بیوستہ میں تو جان آئے گی ہے لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے اور روزگار جو جنریشن ہے اس میں کافی فائدہ ہوگا اس سمیت دلی سے کیمرامین للن کے ساتھ پرباکر کمار